خدا باپ اور بیٹر حلکت اس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس پولوس رسول کا دوسرا خط کرنکیوں کے نام اس کے چھٹے باپ کی پہلی آیت سے دسویں آیت تک تلاوت سمان فرمایا اور ہم اس کے ہمکار ہو کر تم سے منت کرتے ہیں کہ تم خدا کا فضل بے فائدہ مت پاؤ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن بھی ہے اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے دیکھو اب نجات کا دن ہے ہم کسی صورت میں ہو کر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے ایسا نہ ہو کہ خدمت بدناب ہو جائے بلکہ خدا کے خادم ہو کر ہم ہر بات میں اپنی خوبی ساہر کرتے ہیں بڑے سبر سے مسیبت سے احتیاج سے تنگی سے کوڑے کھانے سے قید ہونے سے ہنگاموں سے محنتوں سے میداری سے فاقوں سے پاکیس کی سے علم سے پرداش سے مہربانی سے روح القدس سے بے ریا محبت سے حق کے کلام سے خدا کی قدرت سے نائے اور بائے صداقت کے ہتھیاروں کے وسیلے سے عزت اور بیزتی کے وسیلے سے بدنامی اور نیکنامی کے وسیلے سے گویا دگاباس ہیں تو بھی سچے ہیں گویا ہم نام ہیں تو بھی مشہور ہیں گویا مرتے ہوئے ہیں اور دیکھو ہم زندہ ہیں گویا مار کھانے والے ہیں بگر پھر بھی قتل نہیں ہوتے گویا غمگین ہیں لیکن عویشہ خوش رہتے ہیں گویا کنگال ہیں لیکن بوتھیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں گویا نادار ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں قرآن ایتیس کے پڑھے اور سنے جانے پر قلاقی برکت ہو موسیقی موسیقی موسیقی